اللہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امعباد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے لِيَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا لِنَبْلُوَكُمْ لِنَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور امتیان ہوگا کبھی فراخی کے ساتھ کبھی تنگی کے ساتھ کبھی حالات کے صدھار کے ساتھ کبھی بگاڑ کے ساتھ جب اللہ پاک کی طرف سے فراخی راحت کے کا پیپر ہوگا تو اس میں ہمیں شکر میں پاس ہونا ہوگا جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی آزمائش کا پیپر ہوگا تو میں صبر کر کے پاس ہونا ہوگ الشکر نصف الایمان وَصَبْرُ نصف الایمان شکر آدھا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے وہ دونوں مل کر مکمل ایمان بنتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں پر مختلف حالات آتے ہیں امتحان کے طور پر آزمائش کے طور پر اور ہمارے آمال کی سزا کے طور پر مَا أَصَابَكُمْ مِن مُسِبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ جو کچھ تم پر مشکل وقت آیا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کوئی شک نہیں ہمارے آمال ہیں ایسے کہ بڑی سے بڑی بھی کوئی مشکل آ جائے آزمائش ابتلا تو ہم اس کے حق دار ہیں کہ ہم نے اپنے دیس کو گناہوں سے بھر دیا ہے لیکن ایک اور بھی اللہ تعالی جو ارشاد فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ یہاں اللہ تعالی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ میں ضرور تمہیں آزماؤں گا لیکن آزمائش بڑی نہیں ہوگی تھوڑی ہوگی خوف آئے گا مال میں کمی آئے گی جان مال کے نقصان ہوں گے اور خوف کی شکلیں قائم ہوگی اور باغات میں کھیتیوں میں تجارت میں جانوں میں کمی آئے گی مبشر الصابرین صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دی جائے اس وقت ہمارے ملک سیلاب کی زد میں ہے اور اللہ کا پانی ہے بپھرا ہوا ہے پانی کا قطرہ بھی گرتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر بہتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر دریاء اپنا رخ بدلتے ہیں تو اللہ سے پوچھ کر ایک رخ تو اس کا یہ ہے جو ہم کہہ بھی رہے ہیں اور سارے کہہ رہے ہیں اور ہے بھی صحیح کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے لیکن ایک رخ اس کا دوسرا بھی ہے کہ اس میں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے جتنے اس میں ہمارے اموات ہیں جو مرد عورت بچے مرے وہ سب شہید ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک دفع فرم ماتع الدون الشہدہ افیکم تم شہید کسے کہتے ہو قجمن قتل فی سبیل اللہ فہو شہید کہ جو اللہ کے راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے فرمایا پھر تو میری امت میں شہدہ بڑے تھوڑے ہوں گی ہر وقت تو نہیں جہاد اور ہر وقت تو نہیں کوئی دشمن کے آگے قتل ہو رہا تو وہ تو ضرورت کے وقت ہوتا ہے موقع محل کے مطابق ہوتا ہے پھر اس میں جو مرتا ہے یقیناً وہ سب سے بڑا شہید ہے لیکن اگر اسے ہی کہا جائے تو پھر تو امت میں بڑے تھوڑے ہوں گے تو پھر آپ نے فرمایا کہ الحریق و شہید جو آگ میں جل جائے وہ شہید ہے الغریق و شہید جو پانی میں بہک جائے مر جائے وہ شہید ہے المبتون و شہید جو پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کے مر جائے وہ شہید ہے جو ٹی بی کا مریض ہو کے مر جائے وہ شہید ہے جو عورت بچہ جانے اور ولادت کے بعد یا اس وقت میں اس کا انتقال ہو جائے وہ شہید ہے کوئی چھت کے نیچے آگیا جتنے ہمارے زلزلے میں ہزاروں لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کسی پر دیوار گر گئی کسی پر چھت گر گئی ان سب کو شہید فرمایا والمتعون و شہید جو تعون میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے من قتل دون مالی فو شہید جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے جو اپنے جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے اس طرح ان ساری میرا نبی نے اپنی رحمت اللہ العالمینی کو کیسے خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ صحابہ صرف اللہ کی رحمیں قتل ہونے والے کو شہید فرما رہے ہیں اور آپ نے اس کو پھیلا کر گھر میں مرنے والوں کے لئے بھی شہادت کے دروازے کھول دیئے کہ جو پیٹ کے مرض میں گھر میں مر گیا شہید ہے ٹی وی کی وجہ سے مر گیا شہید ہے اور دوب کے مر گیا شہید ہے جل کے مر گیا جتنے ہمارے ان اس سیلاب میں اکثر دیہات میں سیلاب آیا دیہات کے لوگ میں خود دیہات کے رہنے والا ہوں ہمارے دیہاتی لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا لیکن دل میں کلمہ بھی ہے ایمان بھی ہے اور اللہ کے فضل سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جتنے ہمارے بہ گئے اللہ کے فضل کرم سے سب سب شہید ہے سب جنت اور جتنوں کے مال مویشی مر گئے گھر گر گئے ٹوٹ گئے پھوٹ گئے اور انہوں نے کہا یا اللہ تیرہ شکر ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے وہ گناہوں کا کفارہ بن گیا گناہوں کی سے نکلنے کا وہ ذریعہ بن گیا سو بن گیا اور ان کے رونا دھونا آنسو اللہ کی رحمت کو اتارنے کا وسیلہ بن گیا ذریعہ بن گیا کربلا میں کوئی عذاب تو نہیں تھا اور کربلا میں کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ تو نہیں تھی میں قربان جاؤں آلِ بیعت پر آلِ رسول پر کہ ایک ایک بچہ زبا کروا دیا ذکریہ علیہ السلام کے سر پہ یہودیوں نے آرہ رکھ کے دو ٹکڑے کر لی یہیہ علیہ السلام ان کے بیٹے باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی اس کو دربار میں لٹا کے ان کو ایسے زبا کیا جیسے وکرے کو زبا کیا جاتا ہے حالانکہ ذکریہ اور یحییٰ دو باپ بیٹے ہیں جن کو اللہ نے ڈائریکٹ خطاب کیا آج تک کسی کو اللہ نے باپ بیٹے کو خطاب نہیں کیا نبیوں میں یوسف نبی یعقوب نبی عساق نبی ابراہیم نبی لیکن صرف ابراہیم علیہ السلام یا ابراہیم عساق سے یعقوب سے یوسف علیہ السلام سے بات نہیں فرمائی دعوت سلیمان نبی صرف دعوت سے بات کیا دعوت لیکن ذکریہ یحییٰ باپ بیٹے یا ذکریہ یا انہا نبشروک بغولا یہ بہت بڑی عزت ہے کہ اللہ کسی کو ڈائریکٹ خطاب کرے ایک کو زبا کر دیا کوارے سے چیر دیا اور اہل وید کے سر نیزوں پہ جڑا دیئے اور بیٹیوں کو گھسیٹا گیا تو یہ کوئی غزب تو نہیں کوئی ناراضگی تو نہیں کوئی گناہوں کی سزا تو نہیں یہ تو انچے درجات پر پہنچانے کے لیے اور اوہ اپنے نانا سے ملانے کے لیے یہ سارا کچھ نظام چلایا گیا تھا تو مسلمان پر اللہ کی طرف سے جو حال آتا ہے اس کے لیے سرسر رحمت ہے جو ہمارے چلے گئے ہم مطمئن رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سب جنت میں گئے ہیں سب شہید ہیں جو مال مویشیز آئے ہوئے اس پر ان کے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے اب جو باقی لوگ ہیں ان کی ذمہ ہے ان کی مدد کرنا ان کی مدد کو پہنچنا ان کے لیے کھانے کا انتظام کپڑوں کا انتظام خیموں کا انتظام اگر سارے پاکستان کے مالدار نہیں ایک شہر کے مالدار کٹھے ہو جائیں تو سارے گاؤں دوبارہ آواد ہو سکتے ہیں میں اس میں مالدار لوگوں سے اپیل کروں گا سخی لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ جو ہمارے بھائی بہن مائیں باب معصوم بچے بے گھر ہو گئے چند دن پہلے میں وہ دیکھ رہا تھا خبروں میں تو ایک چینل پر ایک بچے کی تصویر تھی میں کئی دن اس کو دیکھ کے میرا دل کٹتا رہا میرے آنسو بہتے رہے اس کا گھر بے گیا تھا وہ اپنے گھر کی ٹوٹوی دیوار پر یوں کر کے باتھا تھا یوں کر کے میں بھول نہیں سکتا وہ میرا دل کٹ گیا کہ ہم تو چھتوں کے نیچے ہیں جن کی چھتیں اڑ گئیں ہاں اللہ ان کا کفیل ہے لیکن میں سارے مالدار بھائی بینوں سے کہتا ہوں کہ کوئی پروپر انتظام کریں بہت سی جگہ پر لوگ بیٹھ ہیں چندہ لے رہے ہیں اللہ کرے گا وہ پہنچے گا لیکن اپنے ملک کی بددیانتی کی وجہ سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے کوئی اس طرح اس طرح نظام بنایا جائے کہ ان کے گھر بنائے جائیں ان تک رشن پہنچائے جائے اللہ کا فضل ہے پاکستان میں امداد اور اللہ کے نام پر دینے میں پاکستان بہت آگے ہے کئی ملکوں سے بہت آگے ہے تو یہ موقع ہے کہ ہم اپنے ان بین بھائیوں کی مدد کریں ان کی دل جوئی کریں اور جو صاحبِ مال لوگ ہیں مالدار ہیں وہ ان کے لیے ایک گھر بنائیں دو بنائیں تین بنائیں سب مل کر انشاءاللہ ہم پورا پوری غریب لوگوں کو کون سے محل مانییں چاہئے ہیں چھوٹ چھوٹے دو کمرے کچھے میں وہ زندگی گزار دیتے ہیں بڑے صبر شکر والے لوگ ہوتے ہیں اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ آمد کے دن سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اس طرح جاؤں گا کہ میں اونٹنی پہ سوار ہوں گا اور میری اونٹنی کی رسی بلال حبشی کے ہاتھ میں اگوج میرے ساتھ داخل ہو گا اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ میرے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ ہوں گے جو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گی تو میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ان بین بائیوں کی مدد کو پہنچا جائے ان کے لیے راشن کا کپڑوں کا مکانوں کا انتظام کیا جائے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا آپ یہاں کسی کو چھت دیں گے اللہ آپ کو آخرت میں چھتا تا فرمایا گا کسی کو کپڑا دیں گے جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر باقی رہے گا آپ کے لیے نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا آپ ان کو یہاں کھانا مہیا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے کھانے کھلائے گا آپ ان کی یہاں پردہ پوشی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن جنت کے خوبصورت لباس پہنائے گا تو اس وقت ہمارے لیے ایک موقع اللہ نے مہیا کیا ہے کہ ہم اللہ کی مدد اور رحمت کو زیادہ سمیڑ لیں ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں سب سے بہترین انسان بن جاؤں تو آپ فرما سکتے تھے اتنے نفل پڑ اتنے روزے رکھ کتنی تسبیح پڑ اتنے حج کر اتنے عمرے کر میں قربان جاؤں وای یا رسول اللہ کیا آپ ہم پر حسان کر گئے آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کیوں نفع پہنچایا کر سب سے اعلیٰ درجہ کا انسان تو بن جائے تکا اریدان اکون خیر الناس آپ نے فرمایا کن نافعا لنناس تکن خیر الناس تو میں اس مشکل کی گھڑی میں اپنے سارے ان بہن بھائیوں پڑے چھوٹوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو دوبارہ گھر عطا فرمائے رزگار عطا فرمائے ان کی کھیتیاں دوبارہ سرسبز فرمائے اور مالدار لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی مدد کے لئے کوئی کوشش کر کے جنت میں اپنے گھر بنائے جائیں اور اللہ کی رضا کو اس وقت لینے کا بہت بڑا موقع ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق ورکش